اسلام علیکم می ڈیئر سبسکرائبرز اینڈ فرینڈز امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے بہت انٹرسٹنگ بہت ہی کنسپچول اور بار بار اس میں سے کوسٹنز آتے ہیں پبلک سرویس کمیشن لیکچرر ایڈوکیشن ہیڈ ماسٹرز ہیڈ میسٹرز سینئر سبجیکٹ سپیشلیس سبجیکٹ سپیشلیس ایڈوکیشن ان تمام اگزیمز میں اس ٹاپیس سے ریٹڈ جو کسٹنز آتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنز کے یہ کسٹنز غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے کنسپٹس کلئر نہیں ہوتے تو دوستو آج میں نے اس ویڈیو پر خاصی محنت کی ہے اور آپ کے سامنے اسے آسان کر کے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر آپ انڈ تک دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کو ساری عمر نہیں بھولے گی اور اس کے جو کنسپٹس ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لئے ساری عمر پرمننٹ لرننگ میں آ جائیں گے تو شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا جو کسٹنز ہوں گے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کمنٹس کریں گے میں ان کے آنسر دوں گا اور انشاءاللہ اس طریقے سے یہ ٹاپک آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ کلئر ہو جائے گا تو دوستو اپنے اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں پھر اپنے تمام سبسکرائبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے اس ایڈوکیشن اس نیسیسری فر آل کے چینل کی کمیونٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور وہ تمام دوست جو میری ویڈیوز کو شیئر کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے دوستو ہم چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف ہمارا یہ ٹاپک ہے انڈکٹیو میتھڈ اور ڈیڈکٹیو میتھڈ انڈکٹیو اپروچ اور ڈیڈکٹیو اپروچ انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ دوستو اسے ہم شارٹ ٹائم میں مختصر طریقے سے پڑھیں گے لیکن انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس ویڈیو کو جو انڈ تک دیکھے گا اسے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کا مکمل طور پر کنسپٹس کلیر ہو جائیں گے دوستو جو انڈکٹیو سب سے پہلے ڈیسکس کروں گا انڈکٹیو میتھڈ جسے انڈکٹیو اپروچ بھی کہا جاتے ہیں جسے انڈکٹیو ریزننگ بھی کہا جاتے ہیں تو اس کے کچھ پوائنٹس میں نے یہاں نوٹ ڈاؤن کیا ہوئے ہیں تو پہلے انڈکٹیو کروں گا سیمپل ٹو کمپلیکس ناؤن ٹو انناون کانکریٹ ٹو ابسٹیکٹ بارٹم ٹو اپ اگزیمپل ٹو رول سپیسیفک ٹو جنرل اور یہ اپروچ کس نے دی تھی یہ اپروچ دی تھی اریسٹوٹل نے دوستو اس انڈکٹیو میتھڈ انڈکٹیو اپروچ یا انڈکٹیو ریزننگ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ لکھیومی ہیں سیمپل ٹو کمپلیکس ہے ناؤن ٹو انناون ہے اپروچ ہے کانکریٹ ٹو ابسٹیکٹ اپروچ ہے بارٹم ٹو اپ اپروچ ہے اگزیمپل ٹو رول اپروچ ہے سپیسیفک ٹو جنرل اپروچ ہے اور اسے اریسٹوٹل نے دیا تھا آپ یہ جو انڈکٹیو ریزننگ ڈیڈکٹیو ریزننگ کا کنسپٹ جو دیا تھا وہ اریسٹوٹل نے اور یہ پبلک سروس کمیشن کے ایڈکیشن سے ریلیٹڈ اگزیمز میں پوچھا جا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف دوستو ہم اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں کہ انڈکٹیو میتھڈ میں وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں یا جسے آپ چھو سکتے ہیں مثال کے طور پر فرض کیا ایک کتہ ہے جو بھونکتا ہے یہ مثال ایک کتے کی مثال ہے جو کہ سپیسیفک ہے اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک کتہ بھونکتا ہے تو پھر سارے کتے ہی بھونکتے ہیں آپ یہ دیکھئے ہم نے سپیسیفک ایک مثال لیے سپیسیفک ایک کتے کی مثال لیے اور اس مثال کے بعد ہم نے جنرلائز کیا ہے کہ جتنے بھی کتے ہیں وہ سارے کے سارے بھونکتے ہیں تو سبسکرائبرز یہ ایک رول ہے جنرل ہے پچھلے نالیج سے نئے نالیج کی طرف ہم بڑھتے ہیں دوستو پہلا نالیج کیا ہے پہلا نالیج ہمارے پاس یہ ہے کہ فرض کیا کہ کتہ ہے جو کہ بھونکتا ہے اور پھر ہم اس پریویس نالیج سے نئے نالیج کی طرف جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر ایک کتہ بھونکتا ہے تو تمام کے تمام کتے بھونکتے ہیں ہم نے اس مثال کو کیا کر دیا ہے جنرلائز کر دیا ہے سپیسیفک سے جنرل کر دیا ہے ہم نے پہلے ہم نے کتے کے بھونکنی کی اگزیمپل دیئے اور پھر بعد میں رول بنا دیا گیا ہے کہ اگر ایک کتہ بھونکتا ہے تو تمام کے تمام کتے بھونکتے ہیں کانکریٹ سے ابسٹیکٹ ہے یعنی کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے اس سے ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ناؤن سے ان ناؤن کی طرف جاتے ہیں اور سیمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں سیمپل سے کمپلیکس کی طرف ہم کس طرح سے گئے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کتے کی مثال جب ہم نے لی ایک کتہ بھانگتا ہے لہٰذا نتیجہ وہاں سے یہ نکلتا ہے کہ تمام کے تمام کتے بھانگتے ہیں تو کتے کی جو ہم نے مثال دیا وہ ایک سیمپل مثال تھی اور جسے ہم نے جنرلائز کر دیا جو جنرلائزڈ ہے وہ کمپلیکس ہے جو جنرلائزڈ ہے وہ ان ناؤن ہے جو جنرلائزڈ ہے وہ ابسٹیکٹ ہے جو جنرلائزڈ ہے وہ رول ہے تو دوستو عبید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھا رہی ہوگی مگر مکمل طور پر اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے شرط ہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ مکمل طور پر آپ کو یہ ویڈیو سمجھا سکے اور آپ کی پرمنٹ میموری کا حصہ بن جائے تو دوستو یہ جو انڈیکٹیو ریزننگ ہے اٹھ پروائیڈز لرننگ بائی ڈوئنگ یہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے ہمیں نالج پروائیڈ کرتی ہے یہ اسے پرموٹ کرتی ہے لرننگ بائی ڈوئنگ کو دوستو یہ ایلیمنٹری لیول سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جس میں ہم پہلے مثال دیتے ہیں پھر اسے جنرلائز کر دیتے ہیں کیونکہ بچوں کا لیول چھوٹا ہوتا ہے انہیں پہلے مثال سے سمجھانا پڑتا ہے پہلے مثال دیں گے اس کے بعد اسے جنرلائز کریں گے وضاحت اس میں پہلے دی جاتی ہے رول بعد میں بنایا جاتا ہے جیسے ایک کتہ بھونکتا ہے یہ مثال ہم نے دی اور تمام کے تمام کتے بھونکتے ہیں یہ رول بن گیا لرننگ بائی ڈوئنگ اس میتھڈ میں ہوتی ہے انڈیکٹیو ریزننگ میں انڈیکٹیو میتھڈ میں انڈیکٹیو اپروچ میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے کیونکہ اس میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے یہ ڈائیورٹ ڈائیورجنٹ تینکنگ کو پرموٹ کرتی ہے تو یہ تمام کی تمام جو کریکٹر سٹیکس ہیں دوستو یہ ساری کے ساری انڈیکٹیو ریزننگ کی ہیں انڈیکٹیو ریزننگ جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ کیوں ہے کیونکہ یہاں پر پہلے مثال کے ذریعے سے الیمنٹری لیول کے بچوں کو یا لو لیول کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا پڑتا ہے پیسے مثال دینی پڑتی ہے پہلے اس کے بعد پھر اسے جنرلائز کرنا پڑتا ہے اور اس سارے پروسس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کی ذریعے سے ہوتی ہے تو دوستو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے اگلے پورشن کی طرف وہ اگلا ہمارا پورشن کیا ہے وہ ہے جی ڈیڈکٹیو میتھڈ ڈیڈکٹیو اپروچ ڈیڈکٹیو ریزننگ دوستو اس کی جو کریکٹر سٹکس ہیں وہ یہاں پر منچن کی ہوئی ہیں یہ ہے کمپلیکس ٹو سیمپل اس کے اولٹ ہیں دوستو وہ جو پچھلی تمام خصوصیات جو انڈکٹیو ریزننگ کی تمام کریکٹر سٹکس تھیں بلکل ان کے اپوزیٹ ہیں کمپلیکس ٹو سیمپل ان ناؤن ٹو ناؤن ابسٹیکٹ ٹو کانکریٹ اپ ٹو باٹم اپروچ رول ٹو اگزیمپل جنرل ٹو سپیسیفک دوستو یہ جو اپروچ دی تھی یہ بھی اریسٹوٹل نے دی تھی اب ان دونوں اپروچز کا اینڈ پہ ایک دفعہ پھر سے موازنہ کریں گے پہلے ان کو انڈویجلی ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد اینڈ پہ ان دونوں کا کمپلیکسن کریں گے تو ہم چلتے ہیں اس کے کچھ مزید پوائنٹس کی طرف وہ چیز جسے آپ نہیں جانتے وہ خیالات میں ہے جو چیز خیالات میں ہے جسے آپ نہیں جانتے ہیں اور یہ ڈیلز کرتی ہے گریمر کو یہ ڈیلز کرتی ہے میت کو سائنس کو گریمر کو اپر لیول کو جو اس سے پہلے والی انڈیکٹیو ریزننگ تھی وہ لوہر لیول کو یا الیمنٹری لیول کو ڈیل کرتی ہے یہ الیمنٹری لیول سے اباب ہوتی ہے تو یہ کنورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے اس میں روٹ لرننگ کا بھی کنسیپٹ آ جاتا ہے روٹ لرننگ کو بھی یہ پرموٹ کرتی ہے تو یہ کسٹنز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بہت ساری نئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ پہلی دفعہ جان رہے ہوں گے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے یا آپ سن رہے ہوں گے کہ کون سی ایسی اپروچ ہے جو کہ روٹ لرننگ کو پرموٹ کرتی ہے تو یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے جو کہ روٹ لرننگ کو پرموٹ کرتی ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں کچھ مزید وضاحت کی طرف اس میں کیا ہوتا ہے ایک مثال یہاں پر میں نے کون سی اپنے شاگیرد کو کہتے ہیں کہ اپنا نام بتاؤ اپنے دوست کا نام بتاؤ جس جگہ پر بیٹھ رہا ہے اس کا نام بتاؤ جس سے لکھ رہا ہے اس کا نام بتاؤ تو ان سب چیزوں کو آپ بوڑ پر نوٹ کرتے جاتے ہیں وہ جو جو بتاتا جاتا ہے جو کوسچن آپ اسے کرتے جا رہے ہیں وہ جن کے جوابات دیتا جا رہا ہے آپ اسے بوڑ کے اوپر نوٹ کرتے جا رہے ہیں اور انڈ پہ جب آپ کنکلیوڈ کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی چیزوں کے نام مجھے بتائے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں ناؤن ہیں تو دوستو اب آپ نے پہلے انٹرسٹنگ طریقے سے ان سے تمام وہ معلومات جو اس کے پاس مجود ہیں آپ نے وہ اس سے لکھ لی ہیں اور پھر آپ نے بتایا ہے کہ یہ تمام کی تمام معلومات جو آپ جانتے ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہیں ناؤن ہیں اس اپروچ میں پہلے فارمولا بتایا جاتا ہے پھر وضاحت کی جاتی ہے مثال کے طور پر اے پلس بی ہول سکیئر از ایکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس ٹو اے بی ہم کلاس میں جیسے ہی جاتے ہیں اگر ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کے ذریعے سے پڑھانا چاہ رہے ہیں تو جاتے ہی پہلے بورڈ کے اوپر ہم فارمولا لکھ دیں گے اے پلس بی ہول سکیئر از ایکول ٹو اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس ٹو اے بی اور اس فارمولے کو لکھنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کچھ اگزیمپل لیں گے اور اس فارمولے کے مطابق ہم اسے سالف کریں گے کچھ ویلیوز لیں گے اس فارمولے کو سالف کریں گے اور بتائیں گے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہ ہے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ یہ ہے تو دوستو یہ جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے یہ روٹ لرننگ کو پرموٹ کیسے کرتی ہے کیونکہ اس میں آپ فارمولہ تو پہلے ہی بتا دیتے ہیں سٹوڈنٹ کوئی ایفٹ بھی نہیں کرتا اس سے فارمولہ بتا دیا جاتا ہے پہلے فارمولہ بتایا جاتا ہے یا پہلے رول بتایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے کیونکہ جب فارمولہ پہلے بتا دیا جائے گا تو لازمی اسی بات ہے کہ سٹوڈنٹ اس کو رٹہ لگا لے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ وہ فارمولہ اسے ڈیرائیو کر کے بتائیں گے وہ فارمولہ پہلے اخص کریں گے اور بتائیں گے یہ فارمولہ ہم نے اخص کی ہے اگر آپ فارمولہ پہلے بتا دیتے ہیں رول پہلے بتا دیتے ہیں اور وضاحت بعد میں کرتے ہیں فارمولہ کی بھی وضاحت بعد میں کرتے ہیں رول کی بھی وضاحت بعد میں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو اپروچ ہوگی اسے ڈیڈکٹیو ریزننگ ڈیڈکٹیو اپروچ یا ڈیڈکٹیو میتھڈ کا نام دیا جائے گا دوستو انڈ پہ اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہم ان دونوں اپروچز کو کا کمپیریزن کریں گے دیکھئے دوستو ان دونوں اپروچز کا جب ہم کمپیریزن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ انڈکٹیو میتھڈ ڈیڈکٹیو میتھڈ انڈکٹیو میتھڈ انڈکٹیو اپروچ انڈکٹیو ریزننگ کے پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کیوں میں لکھیوں میں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ڈیڈکٹیو میتھڈ پر ڈیڈکٹیو اپروچ پر ڈیڈکٹیو ریزننگ پر اور انڈ پہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ وہ انڈکٹیو میتھڈ ہے اور جو روٹ لرننگ کو پرموٹ کرتا ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ جو کنورجنٹ کنورجنٹ تھنکنگ کو پرموٹ کرتا ہے وہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے اور جو ڈیورجنٹ تھنکنگ کو پرموٹ کرتا ہے وہ انڈکٹیو میتھڈ ہے جو ٹائم کنزیومنگ ہے وہ انڈکٹیو میتھڈ ہے اور جس میں آپ ٹائم بچاتے ہیں کہ فارمولہ پہلے بتا دیتے ہیں رول پہلے بتا دیتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کر کے اپنا ٹائم بچا لیتے ہیں تو یہ جو ہوگا یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہوگا تو دوستو اس ٹاپک کا اینڈ ہو چکے ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا آپ اس کے بارے میں کچھ دیر سوچیں گے اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں گے یہ چیزیں جو آپ کے سبجیکٹ فیلو ہیں جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو یہ ٹاپک آپ سمجھائیں گے جو کچھ آپ نے سمجھا ہے انہیں ایکسپلین کریں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو یہ ٹاپک کبھی نہیں بھولے گا اور آپ کی پرمنٹ میمری کا حصہ بن جائے گا تو ایسے وہ تمام قویشنز جو آپ کے ذہن میں گردش کریں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ان تمام سوالات کے جواب ملیں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے تو آخر میں میں آپ کو یہ آپ کا شکریہ دا کروں گا اور آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان کا بھی جس طرح سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح سے یہ ویڈیو میکسیمم لوگوں تک پہنچے گی تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ جو محنت میں ویڈیوز بنانے پر کر رہا ہوں وہ میری ضائع نہیں جا رہی ہے میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جو دوست میرے جو سبسکرائبرز اس میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ